دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ دنیا میں جو پہچان ہوتی ہے ملکوں کی قدقامت کی وہ اس کی یونیورسٹیوں سے اس کے تحذیبی اداروں سے اس کے فنکاروں سے اس کے عدب سے ہوتی ہے ایکانومی بہت اہم ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے مگر آج کل جب کلچرل ڈیپلوانسی کے زمانہ ہے دنیا میں ہمیں اپنے کلچر کو اپنے لٹریچر کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کے فیسٹیول دیکھئے پہلے جائپور میں اور فرانکفورڈ میں اور اسے پہشتر لندن میں موسکو میں کیرو میں تیران میں فیسٹیولز ہوتے تھے برزیل میں مگر امینہ سید نے آکسفرڈ یونیورسٹی پریس میں پہلا لٹری فیسٹیول شروع کی آصف الرقی کے ساتھ اب اس کو اتنے پرس ہو گئے اور عرشت سید حسین اور ان کی جو ٹیم ہے جس میں راہیلہ بقائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں دنیا بھر کے جو اردو کے اور پاکستان کے جو عدیب ہیں مختلف زبانوں کے انگریزی کے بھی اردو کے بھی سندھی پنجابی کے بھی وہ سب یہاں جمع ہوتے ہیں عدب کی بات ہوتی ہے اور میار کی بات ہوتی ہے عدیب جو ممتاز لکھنے والے ہیں جو نامور لکھنے والے ہیں وہ یہاں سب تشریف لاتے ہیں عدیبوں اور شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کے ملاقات ہو جاتی ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اپنے شہر کے عدیبوں کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے ہم نے ان کو دیکھ کر لکھنا سکھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ تشام حسین ہے تو ہمیں یاد آتا تھا کہ ہاں بھا یہ تو بڑے آدمی یہ علی عباس حسینی ہیں یہ قرتلین حیدر ہیں یہ سون چکتائی ہیں یہ ہمارے شہر کے لوگ تھے تو ہم ان کو دیکھ کر ان کو پڑھتے تھے اور پھر جب ہم بڑے ہونے لگے تو وہ ہمارے رول موڈل ہو گئے اور آج تک ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ رول موڈل ہیں جیسے فیس صاحب ہیں ہمارے جوانی کے گویاں مثالیوں میں ہیں اور آخرے وقت تک ہم ان کے نیاز بندوں میں رہے راشی صاحب پھر مشتاقی بند یوسفی سلیم احمد محمد حسن اسکری اور جو زمانے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا آپ کے ہاں تو میں تیریس برس کا تھا وقت میں آپ کے شعب سکرپس کا جو تھا میں کراچی میں اس کا اس کا سر بھرا تھا اور ہم نے بہت اچھے ٹی وی کے پروگرام کیے اور اسلام حسن صاحب کے جنرل مینجرشپ میں ہم نے بہت زمان علی خان تو ابھی اتنے ورس ہو گئے اس کو ختم ہوئے لیکن لوگ جان جاتے ہیں ہم ہم کتے داروں کے سر بھرا رہے ہم ای سی او کے پریزیڈن رہے ہم مردو مرکز کے سر بھرا رہے ہم مقتدرہ کے پندرہ ورس چیئرمن رہے ہم اکادمیز بنیاد پاکستان کے چیئرمن رہے نیشنل فاؤنڈیشن کے سwert مگر ہمیں سب لوگ یاد رکھتے ہیں پی ٹی وی کے ہوئے سے اور ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے اس لیے کہ ہماری بنی آلی شناخت تھی وہ بہت بیلے دیکھو کامیابی کمیار اس کا ویسے نہیں جانا جا سکتا جیسے معیشت کے اشاریے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا ہم دس آدمیوں کو بیس آدمیوں کو سو آدمیوں کو ہزار آدمیوں کو کتاب پڑھنے کی طرف مائل کر رہے ہیں اور اگر یہ میلے سو ریڈرز کو بھی متوجہ کر دیتے ہیں تو یہ بڑی کامیابی شکریہ شکریہ